ہاں تو جرنل صاحب کیسی چل رہی ہے ٹریننگ وریننگ میرے فوجیگوں کی ارے مسٹر پریزیڈنٹ بلکل ٹھیک چل رہی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے چیک کر لیتے ہیں تمہاری بیسکیوں پر بھی جا کے ہاں سر اینی ٹائم اینی ٹائم آپ جب آئیں چیک کر لیں اور ہمارے لاس انٹوس کی سیکیورٹی کیسی چل رہی ہے سر اے ون بہترین چل رہی ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے اب میں درہ چیپ صاحب سے پوچھتا ہوں ہاں جی کمیشنر صاحب اب آپ بتائیں میجے آپ کے ڈپارٹمنٹ سے کوئی چوری وری ختم ہوئی ہے اور کرپشن وغیرہ ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی جی جی سر ختم ہو گئی ہے پکی بات ہے نا ہاں جی سر میں نے ایک ہی دن کے اندر جتنے بھی کرپٹ آفیسر تھے سب کو نکال کے سب پہ کیسز وغیرہ کر دی ہیں اور اب ان کو پکڑ کے ہم نے اندر وغیرہ بھی کر دی ہے کیا پلان ہے میرے ارے سر بہت زیادہ کنٹریز کے لوگوں نے آپ کے لئے گفت وغیرہ بھیجے ہیں ارے کائیں گفت وغیرہ سر ایک گفت تو آپ کے پیچھے ہے ارے میرے پیچھے تو تو کھڑا ہوئے ارے نہیں نہیں وہ نہیں آپ کے پیچھے یہ والا کھڑا ہوئے ارے 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 یہ کیا چیز ہے سر یہ آپ کا گفت ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کیا چیز سر یہ جیٹا چھوٹا سا ہیومن جیٹ ہے اچھا ہیومن جیٹ ہے میں اس کو چلا کے چیک کروں ارے ہاں سر آپ ہی کہے آپ چلا کے چیک کریں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ میں جب پریزیڈنٹ نہیں ہوں گا تو تو بھی یہ میرا ہوگا ارے ہاں ہاں سر جو جو آپ کے گفت آئے ہیں وہ سب آپ ہی کہے ہوں گے اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے میں گائز اس کو ذرا چلا کے دیکھتا ہوں اور گائز اگر چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو گائز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور گائز بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولیے گا تھانکو گائز گائز اب ہم اس کو چلانے لگے ہیں یہاں پہ ارے گائز بیٹ تو میں اس میں گئوں لیکن میرے کو ابھی یہ نہیں پتا یہ چلے گا کیسے چارٹ بھی میں نے اس کو کر دی ہے ارے یار اس کے اندار تو چھوٹے چھوٹے آئی تنک کہ یہ پلین کے انجل لگے ہوئے ہیں کیوں میرے تیرے کو دکھ رہا ہے کہ نہیں ارے ہاں ہاں سر میرے کو تو دیکھ رہے یار یہ تو بلکل ٹھیک لگ رہا ہے ارے ٹھیک لگ رہا ہے لیکن میں اب اس کو اڑاؤں کیسے ارے یار یہ تو اڑ گیا یار ارے زر زیادہ ہنچا نا جائے یہ کا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ابے چپ کر جائے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ تو میرے کو کوئی آسم چیز لگ رہی ہے ارے یہ مڑے کا کیسے ارے زر میرے کو کیا پتا آپ اڑا رہے آپ کو پتا ہوگا اچھا 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 ارے یار گھوم تو رہے یہ گھوم تو بلکل ٹھیک رہے ارے یہ نیچے بھی اتر رہا ہے ٹھیک ارے یار ارے 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 میں نے اس کو اڑا اڑا لیا یار گائز ارے سر زیادہ آگے رہا جائیے گا یہ رہو کہ آپ کو کوئی ماروار دے ابے چپ کر جائے میں ذرا اس پر لاؤس سینٹوس کا چکر لگا کیا تو ارے نہیں نہیں سر لاؤس سینٹوس کا چکر اس میں نہیں لگانا سر اس کے لئے آپ کا پروٹوکول کھڑا ہے گائز یہ دیکھو میرا پروٹوکول یایس گائز پریزیڈنٹ بننے کے بعد میرا تو پروٹوکول بہت شاندار میرے کو ملا ہے لیکن گائز میں ذرا جاتا ہوں اور اوپر کی طرف اور دیکھتا ہوں کہ مجھے سیٹی کتنا ایک نظر آتا ہے گائر گائز اب وہ نیچے سے مجھے نوبڑے آوازیں بھی دیتا رہے مجھے آواز بھواز نہیں آنی تو گائز میں آپ لوگوں کو سیٹی بیٹی دکھاتا ہوں اور تھوڑی سی سیر ویر کر کے آتے ہیں یار اس پہ ارے یار یہ تو بہت اوپی چیز ہے اوپی چیز ہے میں ذرا میر کو کہتا ہوں یار یہ جس نے بھی چیز بھیجی ہے اس کا ذرا تینکیو بینکیو کر دے لیکن یار پریزیڈنٹ کو ایسا گفٹ کون دیتا ہے بلکہ میں کام کرتا ہوں یار یہ بہت ساری ایسی جو ہے آرمی کے لیے بھی منگوا لیتا ہوں یہ بہت زیادہ آپریشنز کے اندر کام بغیر آئیں گے خیر گائز اب نیچے اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اور کیا کیا گفٹ آئیں ہیں ارے یار میرے کو تھوڑا سا آگے کر کے اتارنا پڑے گا یہ نہ ہو کہ میں یہ ہی ہیلی کارپٹر پاپٹر کے اوپر اوپر ہی اتر جاؤں بلکہ نہیں گائز اس کو ادھر ہی اتار دیتے ہیں کوئی مسئلے وسلے کی بات نہیں ہے یہ رہو یار میں اس کے اوپر اتر جاؤ یہ جو نیچے براب ہے لیکن نہیں نہیں میں وہاں پہ نہیں اترنے دوں گا اتنا نوبڑا تو میں ہوں نہیں اس کو یہی پہ اتار دیتے ہیں ارے گائز 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 میں اتر گیا ہے یار یہاں پہ اور میرے کو یار اس کی رائٹ لے کے تو بہت مزا وزا آیا ہے یار یار میرے یہ جس نے بھی بجوایا رہا ہے یار اس کو ذرا میری طرف سے نہ ایک گفٹ دے دینا ارے زر کیسا گفٹ دینا ہے اس کو ارے یہ میں تمہیں کل تک سوچ کے بتاتو لیکن اس کا جو گفٹوں کا بہت اوپی ہونے چاہیے اوکے اوکے زر بجوا دیں گے اچھا تو ٹھیک ہے بس یہ کی پریزنٹ تھا میرے لیے ارے نہیں نہیں زر بہت زیادہ پریزنٹ ہے آپ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں ارے ہاں ٹھیک ہے جنرل اور کمیشر تم لوگ بھی آجاؤ یار میرے پریزنٹ وغیرہ آیا اس کو ذرا دیکھ ویک لینا اوکے سر آجائے آجائیں ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں ہاں ہاں آجو آجو اچھا یار جنرل مجھے تمہیں ایک بات بتاؤ کیوں نا یہ ہیومن جیٹ آیا ہے یہ تمہاری فورس کے لیے منگوالیا جائے ارے زر اگر آپ یہ منگوالیتے ہیں یہ تو ہماری فورس کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا بلکہ میر تمہیں کام کرو نا ارے ہاں ہاں زر بتائیں کیا کام ہے آپ کو ارے یار کام یہ ہے کہ یہ ایسا کرو نا ڈیٹھ سو پیس آرڈر کر دو کس نے ہمیں گفت بجوایا اس کو ارے زر ہوئی صرف یہ وہی کنٹری بناتا ہے اور وہی آپ کو دے گا ارے ہاں میرے کو پتہ وہی دے گا اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں ڈیٹھ سو پیس اس کو آرڈر کر دو اور اسے بولو کہ یہ ہماری فورس کے لیے چاہیے اس کے اندر کوئی گن بغیرہ بھی ڈال وال دے ارے تم لوگ کدھر جا رہو نوبڑو ارے زر ہمیں allow نہیں ہے پروٹیکول کے بیچ میں سے گزرنے کا ارے کس نے allow نہیں کیا آجو یہیں سے نوبڑو تم لوگ یہیں سے آجو اوکی اوکی سر ہم لوگ آگئے ہیں ارے جلدی آیا کرو میرے ساسا چلا کرو میرے اکیلا چھوڑ دے تو میرے کو ٹینشن وینچن شروع ہو جاتی ہے ارے آپ بتاؤ میرے کیا کیا گفٹ آئے ہیں ارے سر یہ سارے آپ کے گفٹ ہیں ارے کدھر میرے گفٹ ہیں یہ نوبڑی سی کاریں میری گفٹ ہیں سب یہی سمجھ رہے تھے کہ اٹیک پٹیک ہوں گے تو آپ اس میں مرورا نہ جائیں لیکن آپ تو سارے کے سارے اٹیک سروائیب کرتے جا رہے ہیں ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ بہت اوپی پریزیڈنٹ ہے سو انہوں نے اب آپ کے لیے گفٹ وغیرہ بجوانے شروع کر دی ہیں اور دوستی کے پیغام بھی بجوارے ہیں اچھا 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 یعنی کہ ہمارے دشمن کنٹریز بھی ہمارے لیے دوستی کا پیغام بجوارے ہیں اچھا تو بتاؤ کہ یہ کس کنٹری کے پریزیڈنٹ نے بجوائی ہے ارے سر یہ بھی ایک کنٹری کے پریزیڈنٹ نے بجوائی ہے یہ ایک بنکرکار ہے سر اس میں گن وغیرہ سب کچھ لگاوا ہے اور اس کی اور کیا خاص بات ہے ارے سر اس کی اور خاص بات یہ ہے کہ یہ لائٹ ویٹ ہے دیکھنے میں بھاری لگ رہی ہے لیکن سر یہ لائٹ ویٹ ہے اور اس کو ہیلیکاپٹرز وغیرہ سے بھی اٹھا کے موف کیا جا سکتا ہے اچھا 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 ٹھیک ہے کیا خیال ہے جرنل تمہاری آرمی کے لیے یہ بھی آرڈر کر دیں ارے سر جیسے آپ کو ٹھیک لگے اچھا تو میں کام کرو نا جو فوجی تم اچھے ٹرین کر رہے ہو ان کو پھر تم نے یہ ساری چیزیں دینی یہ نوبڑوں کو نہیں اٹھا کے دینی اوکی اوکی سر میں سمجھ گیا چلو ٹھیک ہے ایسا کرتا میں اس کے بھی دو سو پیس آرڈر کر دیتا ہوں اور ہاں میر تم نے ان کو بولنا ہے اس کے اندر جو انجن ہے وہ اوپی قسم کا ڈالیں میرے کو ہر چیز پرفیکٹ چاہیے مجھے کسی قسم کی شکایت پکایت نہیں چاہیے اوکی اوکی سر اوکی اچھا تو ان کارز کا کیا فنکشن ہے میرے کو یہ بھی بتاؤ ارے سر یہ چھوٹی سی ریم کار ہے ارے ریم کار ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے سر اگر اس کو روڈ کے اوپر چڑھائیں تو یہ گاڑیوں کو الٹا زیدہ کر کے پھینکتی دی جاتی ہے ارے نی 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 اس کو جو ہے کہیں انڈرگراؤنڈ وغیرہ کر دو یہ کسی چور وار کے ہاتھ بھی لگی تو بہت مسئلہ وصلہ ہو جانا ہے اے بھی اس نے پورے لاؤس انٹ آس کے اندر تباہی مچا آگے رکھ دینی ہے اوکی سر اوکی اور یہ کیا چیز ہے ارے سر یہ بھی جدوی کار ہے یہ ٹائم ٹریول کرتی ہے یہ نوبڑا سا دبا جو ہے یہ کیا ٹائم ٹریول کرتی ہے ارے سر یہ ٹائم ٹریول کرتی ہے کیا میں اس میں بیٹھ کر دیکھوں ارے نہیں نہیں سر ابھی ہمیں یہ نہیں پتا اس کو چلاتے گئے سے اس کے لیے انجینئر آ رہا ہے وہ آپ کو آگے سکھائے گا اچھا یار یہ تو تم نے بڑی کوئی عجیب سی بات بتائی ہے کہ یار یہ ٹائم ٹریول کرتی ہے اس کی حالت تو نہیں لگ رہی مجھے کہ یہ ٹائم ٹریول کرتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اور یہ کس کنٹری نے آپ بیجی ہے نوبڑی سی جیپ نہیں ہے یہ بھی بہت سپیشل جیپ ہے ارے کیا سپیشل ہے اس کے اندر ارے سر یہ بیجی ہے میں جپان نے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک جیپ تھی جو بلکل صحیح سلامت بچ گئی تھی اور اس نے پورے ورلڈ وار ٹو کے اندر بہت اچھا کام کیا تھا وہ انہوں نے اب آپ کو گفٹ کر دی ہے اپنے میوزیم سے نکال کے اچھا تو یہ میوزیم سے نکال کے دیوی ہے ارے ہاں نا سیر ميوزیم سے نکال کے دیوی ہے ارے یہ تو پھر بڑی زبردست چیز ہے ایک کام کرو تم اس کو لاس ان ٹوس کے میوزیم میں رکھوا دو ارے سر اب اس کو یوز نہیں کریں گی ارے نہیں نیار میں نے کیا کرنے اس کو یوز کر کے یہ میرے جتنے بھی گفٹ ہیں ان کو جو ہے نا میوزیم وغیرہ میں رکھوا دیتے ہیں جو جو یوز ہونے والے ان کو یوز کریں گے اور جو جو میوزیم میں رکھنے والے اس کو میوزیم میں رکھیں گے اور اب میرے کو بتاؤ کہ یہ مینڈک ڈڈو جیسی چیز کیا ہے ارے سر یہ بھی ایک کار ہے ارے وہ تو میرے کو بھی نظر آرہی ہے نوبڑے ارے سر اس کار کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے سرفیس پہ چل جاتی ہے ڈیزرٹ پہ بھی چل جاتی ہے وارٹر پہ بھی چل جاتی ہے کیا 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 وارٹر پہ بھی چل جاتی ہے یہ تو اتنی بھاری لگ رہی ہے دیکھنے میں ارے نہیں نہیں ارے سر آپ اس کے ٹائرز دیکھیں اتنے بڑے بڑے ان میں ہوا بھرے تو یہ وارٹر کے اوپر بھی چل جاتی ہے اوکے 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 تو یہ ہمارے کس کام کیا گی ارے سر یہ کبھی جنگ منگ ہو جائے تو یہ اس کے اندر کام آئی گی ہر قسم کے سرفیس پہ چلے گی اور یہ بلٹ پروف بھی ہے ارے واہ یار یہ تو زبرتہ اس چیز ہے آتو جرنل کر دے سر آرڈر اب میں نے ایسی تیرے سے مشورہ کیا ہے کہ میں کیا کروں اس کا تجھے تو آرڈر کی پڑ گیا لگتا تجھے مزا آنے لگے ہر جو چیز مجھے پسند آری تو اس کا آرڈر کرنے کا بول رہا ہے ارے نہیں سر میں سمجھا اب آپ میرے سے پوچھ رہے گے اس کے بھی آپ کو شاید پیس چاہیے ہوں ارے نہیں نہیں پیس پیس نہیں اس کو میں دیکھ لیتا ہوں میرے کو یہ پسند آئی تو پھر اس کو دیکھ لیں گے اوکے ہوگے سر ہاں تو بتاؤ میرے کو اب یہ کس نے دیا ارے یہ سر ہمارے پرانے جنرل نے آپ کے لیے گفت بجھوائے ہے اور انہوں نے بولے کہ یہ پرائزیڈنٹ کے لیے سپیشل گفت ہے میری طرف سے اور یہ بہت سپیشل اوپی کار ہے ارے کیا اس میں اوپی اوپی ہے ارے سر اس کے اندر ٹرپو انجل لگاوا ہے چھا ٹرپو انجل لگاوا ہے ارے سر اس کی جو ٹاپ سپیڈ ہے وہ فور ہنڈر کلومیٹر پر آور ارے نیارڈ فور ہنڈر کلومیٹر پر آور ہے اوکے 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 اچھا تو میرے میرے کو یہ بتاؤ یہ آرسی کارز کس نے بجھوا دیئے میرے لیے ارے سر یہ آپ کے لیے نہیں ہے آہ تو پھر کس کے لیے ارے یہ سنچن کے لیے بجھوائی ہے ارے یہ کون سا پریزیڈنٹ ہے جس نے سنچن کے لیے اتنے سارے گفت بجھوائی ہیں ارے سر یہ بھی کنٹری کا ہے ارے تو ایک کنٹری بولا جا رہا ہے تو میرے کو کنٹری کا نام کیوں نہیں بتا رہا ہے ارے سر یہ نائجیریا کے پریزیڈنٹ نے بجھوائی ہے اوکے اوکے نائجیریا کے پریزیڈنٹ نے بجھوائی ہے یار اس کو بھی میرا سپیشل تھانکس بولا اور دیکھنا اس کے بھی اگر بچے بچے ہیں تو ان کو بھی لاؤس اینٹ آس سے اچھے سے گفت بجھوا دینا اوکے اوکے سر جیسے آپ بولے اچھا ٹھیک ہے اور یہ کار کس نے بجھوائی ہے سر یہ کار آپ کے لئے جیمز بونڈ نے بجھوائی ہے یہ اس نے 007 میں یوز کی تھی ارے واہ یار جیمز بونڈ نے کار بجھوائی ہے یار اس کو تو رکھنا پڑے گا ارے سر اس کی خاص بات یہ ہے اس کے اندر گنز اور میزائلز وغیرہ بھی لگے میں ارے واہ یار واہ ہاں تو جرنل سر مجھے یہ دے دیں ابہ تو نے کیا کرنی ہے ارے سر میں اس کو آپریشنز میں یوز کروں گا ابھی چل نکل آپریشنز میں یوز کروں گا اتنی ونٹیج کار ہے یہ تو میوزیم میں رکھنے کے لئے ایک کام کرو میر اس کو میوزیم میں رکھ دو ہر چیز پر تیری نظر ہوتی ہے نوبڑے اور اب یہ والی کار کس نے بجھوائی ہے ارے سر یہ والی کار آپ کو بجھوائی ہے سری لنکا کے پریزیڈنٹ نے ارے کیوں بھائی سری لنکا کے پریزیڈنٹ نے یہ کیوں بجھوائی ہے ارے سر ان کے کنٹری میں یہ ایک ہی ونٹیج کار تھی ان کو یہ بھی پتہ لگا ہے کہ لازنٹوز کے پریزیڈنٹ کو جو کار پسند آتی ہیں اس کے اندر ہیوی قسم کا انجن لگا ہونے چاہیے تو انہوں نے آپ کے لئے یہ وی سکسٹین انجن والی کار منگوائی ہے ارے یار اس کا انجن تو میرے کو بہت اوپی لگ رہا ہے ارے ہاں ہاں سر چلا کے دیکھیں کہ ارے نہیں یار یہ چلانے والانے کا ٹائم نہیں ہے بھی میرے پاس اور یار یہ دو نوبڑی ڈنکیاں کس نے بجھوائی ہے یہ تو میرے کو دوچ کار لگ رہی ہے ارے سر نہیں یہ دوچ کار نہیں ہے یہ بھی بہت سپیشل کار ہے یہ بھی سنچن اور چاپ کے لیے آئی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے سنچن اور چاپ کے لیے تو کافی گفٹ ساہی ہے کافی لوگوں کو پتہ لگیا یعنی کہ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی اور میرا ایک ڈاگی بھی ہے ارے ہاں سر لاسٹ ٹیم آپ کا ڈاگی اور آپ کا بھائی کے ڈیپ ہوا تھا نا اس کے بعد سے پوری دنیا میں خبر پھیل گئی ہے کہ لاس اینٹوس کے پریزنٹ کا بھائی اور ڈاگی کے ڈیپ ہو گیا تھا تب سے پورے دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کا بھائی اور ڈاگی بھی ہے اس کے لیے اب انہوں نے گفٹ وغیرہ بھی بجھوانے شروع کر دیں ارے یار سنچن اور چاپ تو بہت خوش ہوں گے یار یہ سب کچھ دیکھیں ارے ہاں نا سر بلکل خوش ہوں گے اور یہ کار آپ کس نے بجھوائی ہے ارے سر یہ آپ برازیل کے پریزنٹ نے بجھوائی ہے ارے لیکن کیوں ارے سر میرے کو کیا بتا کیوں سر گفٹ وغیرہ تو آتے رہتے ہیں اچھا اچھا یعنی کہ کام وغیرہ نہ بھی کرو تو گفٹ آ جاتے ہیں ارے ہاں نا سر نیا پریزنٹ جو بھی بنتا اس کے لیے گفٹ وغیرہ تو آتے رہتے ہیں اچھا 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 ٹھیک ہے یار اس کو بھی تینکیو ونکیو کر دینا اور اس کی کیا خاص بات ہے ارے سر اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اس کے پر دادا کی گاڑی تھی اور ابھی تک بلکل اوریجنل حالت میں اس نے رکھی بھی تھی اوکے 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 تو اس نے ابھی ہمیں گفٹ کر دی ہے ارے ہاں یہ آپ کو گفٹ کر دی ہے ایک کام کرو اس کو بھی میوزیم میں رکھ دو اور برازیل کے پریزنٹ کو بھی کچھ نہ کچھ بجھوا دے نا اوکے اوکے سر جیسے آپ بولیں اور یہ کار کس نے بجھ بھی ہے سر یہ موز لیکزوریس کار جرمنی نے آپ کو دیا اچھا یار یہ میرا چلانے کا دل کر ارے ہاں ہاں سر آپ یہ چلائیں نا چلو میں کام کرتا ہوں اس پر چکر وغیرہ لے کر آتا باقی کے پریزنٹ پھر آ کے ہم دیکھتے ہیں کار تو میرے کو بہت اوپی لگ رہی ہے یہ ارے یار کار تو واقعی میں بہت اوپی بھر نوبڑو سائی ڈی بھوجو جو اہوی نیچے پیچے آ جاؤ گے اس کار تو میرے کو بہت اکتم زبردست مل گی ہے یار میں کیوں نہ اس کار کو پروٹوکول کے اندر شامل کروا دوں یار میں تو کہتا ہوں کہ اس کار کو پروٹوکول کے اندر شامل کروا دیں اور پہلے میں یہاں کے پوچھو نہ کہ یہ کس کنٹری کے پریزنٹ نے میرے کو دیا کہ جرمنی کے پریزنٹ اس نے بولا تھا کام کرتا ہوں میں اس کو بولتا ہوں جرمنی کے پریزنٹ کو اس کار کے تین چار کارز کے آرڈر دے دے اور اس کار کو جو ہے آرمڈ کار بنا کے دے کیونکہ گائز اس کی سپیڈ بھی بہت آسم ہے اور اس کا کنٹرول بھی بہت آسم ہے نہیں یار کنٹرول بہت آسم نہیں ہے ارے یار گار کو تو میں نے الٹا بلٹا کر دیا لیکن گائز کار بہت اوپی ہے کیونکہ اس کے اوپر سکریش تک نہیں ہے یار میرے خیال ہے کہ اس پیشل ایڈیشن میں آکے بھیج ہے ہے گائز کار تو میرے کو بہت پسند پسند آگی ہے یار ایک دم اوپی لگی ہے گائز اگر ویڈیو پسند آ رہی تو کینٹی لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا گائز اب اس کار کو لگاتے ہیں اب نوبرو سائیڈ پہ ہو جاؤ یار کار وار کے نیچے تم لوگ آ جاؤ گے اچھا اچھا ٹھیک ہے میں لگا لے تو اب پیچھے ہو جا نوبرے کھڑا ہو جا ٹائٹ پہ ہو جا تو میرے بانی کر بھائی اب مرنے کی کیا ضرورت ہے تجھے چل لگل ہاں تو میرے کار تو میرے کو یہ بہت اوپی لگی ہے اور واقعی میں لکشریہ اور اس کی خاص بات کی ہے کہ میں نے راستے میں الٹی کر دی تھی لیکن اس کے اوپر ایک بھی سکریچ فریچ نہیں آیا ارے سر اتنی جلدی آپ لے بھی آئی ہے اس کو ارے ہاں یار اس کا انجن بھی بہت اوپی ہے اور اس کی سپیڈ بھی بہت زبردست ہے ایک کام کرو یار تو ایسی چار پانچ کار آرڈرز کر دو جرمنی کو اور جرمنی کے پریزیڈنٹ کو یہ بولو کہ مجھے یہ ساری آرمڈ کار چاہیے بمپروف اور بلٹ پروف چاہیے ارے سر کس کے لیے ارے میرے اپنے لیے یار میں اس کو اپنے سکاوٹ کے اندر شامل کروں گا اور یہ پرانی جتنی بھی نوبڑی کار ہے نا ان کو سیل ویل کر دو اور ان کے پیسوں سے پھر یہ نیو کارز مانگوانا اوکے اوکے سر جیسے آپ بولے اچھا تو یہ بائکس وغیرہ بھی آیا یار ارے ہاں سر بائکس وغیرہ بھی آیا اب یہ کس کنٹری کے پریزیڈنٹ نے بیجی ہے ارے سر یہ سارے بائکس آپ کو میکسی کو کے پریزیڈنٹ نے گفٹ کی ہے ارے واہ یار میکسی کو کے پریزیڈنٹ کو لگتا بائکس کا بہت زیادہ شوگ ہے ارے ہاں سر یہ سارے سپیشل بائک ہیں ارے کیا خاص بات ہے یار ان میں یہ تو میرے کو بھی نہیں پتا بھی ایرے سر یہ بھی نہیں پتا بھی ٹھیک ہے تو چلا جو چلا بے لیا کے چیک کر لوں آپ 때문 quelíre этقا کرنا ان میں سیک اڑھنے واà بھائک ہے اپ Gaye چلا بک چیک کرنا اب ادھنے pa الان کا یہ کس نے بولا تکا ارے سر ان کا کے آ معنیہ دینے ہائے تھا اس نے بما بڑا بیا ہے لس اینڈوک سال کے بے زین کو پسند آئے گا اچھا ٹھیک ہے میں چیک کر نئے تک اس کو بھی جانالے کام کرتے ہو تم چیک کرتے ہو ارے نہیں سر آپ کو چیک کریں یہ آپ کا گفٹ ہے اوکے 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 یار میں چیک کر لیتا ہوں لیکن یار ان میں سے اب اڑنے والا کون سا ہوگا یار اس کے تو ٹائرز لگیں تو یہ بھی نہیں اڑے گا اس میں بھی ٹائرز لگے ہیں اور اس میں تین تین ٹائرز لگ ہیں یار یہ تو میرا خیال ہے رکھا ٹائپ لگا را ہے میرے کو موڈرن رکھا ٹائپ لگا را ہے بس اس میں جو ہے سیٹس وہ دو ہیں کیوں نہ یار یہ بھی لاؤس اینٹ آس کے لیے منگوا دیں اور ایک کار ہے یار یہ اس کا تو ساؤنڈ ہی بہت زبردست ہے یار لیکن گائز میں اس کو لاؤس اینٹ آس میں منگوا گیا اس کو رکشا فکشا بناوں گا ارے یار ارے یار ارے یار واپس چلتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ آسم ہے لیکن میرے کو تو اڑنے والا بائیک دیکھنا ہے ارے یار اس کے ٹائرز بھی بہت بڑے ہیں یار میرے کو تو لگتا ہے پیچھے والا ٹائر یا کسی سپورٹس کار وغیرہ کا لگا ہے اس کے اندر یار سپیشل ٹینکس پولا یار ٹیکسی کو کے پریجنٹ کو اوکی اوکی سر بول دیں گے سر اڑنے والا بائیک نہیں دیکھیں گے ارے یہاں ٹھیک ہے دیکھنے لگوں یار میں اڑنے والا کون سا ہے ارے سر یہ جس کے ٹائر نہیں ہے ارے ہاں ٹھیک ہے میرے کو نظر آگیا ہے ارے یار آسم ہے یار یہ تو ٹارڈ کرتے ساتھ ہی اڑ گیا یار اور یا یہ تو ریورس بھی ہوتا ہے اب نوبڑے سائیڈ پہ ہو جا رہا ہے ارے گائز یہ تو بہت آسم ہے یار ارے یار یہ کیا اوپر جائے گا یا اسی اتنا ہی اڑے گا ارے ذرا آپ ٹرائی کریں ہم نے چلا کے دیکھا نہیں ہے اوکے 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 ارے یار یہ تو اوپر بھی جا رہا ہے یار یہ تو میرے کو بہت آسم لگا ہے یار بہت زیادہ آسم لگا ہے میرے کو میرے کو جو ہے اب یہاں سے دو تیر اوپی بائکس بھیجوانے پڑھیں گے میکسیکو کے پریزنٹ کو کیونکہ یہ تو میرے کو پتہ لگا ہے کہ یہ بائکس کو بہت زیادہ پسند ہے ارے گائز اب اس کو میرے کو اتارنا ہے یار نیچے 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 اس کو ایسے کرتا ہوں یہیں پہ اتارتے ہیں ارے یہ اترے گا کیسے ارے یار میں اس کو اتاروں گا کیسے یار اچھا یہ ٹھیک ہے خود ہی گائز راب رام سے اتر رہا ہے تو گفٹ تو ہمارے بہت زیادہ آسم آئے ہیں گائز اتار تو لیا ہے میں نے اس کو اب آگے چلتے ہیں ہاں تو میرے اب اور کیا کیا چیزیں آئیں گے ارے سر اب آگے چلے آپ کے کام کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ارے یار میرے کام کی تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں یہ تو میرے کو بہت پسند پسند آئی ہے ایک کام کرو میکسیکو کے پریزنٹ کو ایک تو بہت زیادہ تینکیو کر دینا اور اوپر سار سے سپیشل بائک بنواؤ اسی طریقے سے اڑنے والا بھی ایک بنواؤ ایک پانی پہ چلنے والا بنواؤ ایک آگ پہ چلنے والا بنواؤ ارے سر لیکن کیوں ارے یہ میکسیکو کے پریزنٹ کو میری طرف سے گفٹ کرنا ہے اوکی اوکی سر جیسے آپ بولے ہاں تو اب کیا چیز ہے ارے سر آگے تو آئیں ہاں ہاں ٹھیک ہے آگے آ رہا ہوں ہاں تو یہ کھڑی بھی اب جیپس وغیرہ یہاں پر اور یہ لیموزینز بھی کھڑی یا یہ لیموزینز ہماری اپنی نہیں ہے ارے ہاں سر یہ اپنی ہے لیکن یہ باقی جتنی بھی بنکرز کار کھڑی ہیں یہ سب گفٹ آئی ہیں ارے یا یہ میرے کس کام کی ہے تو آرمی کیوں نہیں چاہیے ارے ہاں سر ہمیں دے دیں اب سبر کر جا نوبڑے دے دیتا ہوں یا تیری آنکھوں سے لالچ نہیں ختم ہو رہی دے دیتا ہوں دے دیتا ہوں اچھا کہ باقی جیپوں سے اتنی مختلف نہیں ہے ارے سر مختلف نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ الٹی وغیرہ بھی ہو جائے تو سیدھی ارام سے ہو جاتی دو بندے اس کو سیدھا ویدھا کر لیتے اچھا اچھا ٹھیک ہے چلو آگے آجو اور سر یہ اپ کی لیموزینز ہے ابہ ہاں میرے کو پتہ ہے نوبڑے میری لیموزینز ہیں پھلو آگے آجو ارے سر یہ اب ساری بنکرز کارز سٹارٹ ہو رہی ہیں اور یہ سب آپ کو بجھوائی ہیں انگلینڈ نے بجھوائی ہے ارے انگلینڈ نے بجھوائی ہے اتنی ساری کارز بجھوائی ہیں ارے ہاں سر یہ وہاں کی کچھ کمپنیز ہیں انہوں نے یہ آپ کے لیے بجھوائی ہیں ارے یہ کیا نوبڑا سا ٹرک بیجھ دی ہے ارے سر اس کا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے بات میں بتا دینا لیکن یہ ساری بنکرز کارز تو بہت آسم ہے ارے ہاں سر وہاں کی کمپنی ہے وہ اسی طرح پریزیڈنٹس کو ایسی کارز گفت کرتی رہتی ہے تاکہ وہ آرڈرز وغیرہ کریں ہاں ٹھیک ہے ان ساری کارز کا سو سو آرڈر کر دو ارے سر کیا ارے ہاں سنا نہیں ساری کارز کا سو سو آرڈر کر دو یار ان کو ارے سر ہمارے پاس پہلی بہت زیادہ کارز ہو گئی ہیں ہاں تو میں نے کہا کہا کہ وہ میرے پیسوں سے کرو یا پریزیڈنٹ کے خرچے سے کرو تو میں کام کرو پرانی ساری کارز کو بیچو اور ایسی کارز لو یار لاؤس اینٹوس کے لیے ایسی کارز بہت زیادہ ضروری ہیں یہاں پہ بہت زیادہ تماشے فماشے لگتے رہتے کبھی سربین لیڈی آ جاتی کبھی کیا آ جاتا ہے ارے ہاں میرے کو اس کار کا بتاؤ ارے سر یہ بھی آپ کو جپان نہیں بیجھا یہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار کا ٹرک ہے اچھا یہ بھی سیکنڈ ورلڈ وار کا ٹرک ہے تو ٹھیک ہے اس کو بھی بھیج دو پھر ارے کہاں بھیجنا ہے سر ارے میوزیم میں بھیج دو اور کدھر بھیجنا ہے اوکی اوکی سر اوکی اوکی اچھا تو بتاؤ ان کارز کا کیا سین ہے ارے سر یہ آپ کی اپنی پرانی کارز ہیں اوہو سوری میں سمجھا یہ بھی گفت غیرہ ہی ہے ارے سر اب تترہ زیادہ گفت تھوڑی آ سکتا ہے ارے ہاں یار میرے سمجھ سے باہر ہو گیا تھا اچھا مجھے بتاؤ آپ میرے اور کیا کرنا آج کے دن میں ارے سر آج آپ نے ایک گھاٹن میں جانا ہے ارے گھاٹن میں جانا ہے لیکن گھاٹن ہے کدھر ارے سر نیو ائرپورٹ کے اوپر ہم لوگ نے وہاں پہ عام جنتہ کے لیے منی فلائٹ شروع کی ہے ارے کیا مطلب منی فلائٹ شروع کی ہے ارے سر وہاں پہ ہم لوگوں نے چھوٹی جنتہ کے لیے ارے چھوٹی جنٹا کیا ہوتی ہے ارے مطلب سر اگر کسی نے دو یا تین پرسن نے کہیں پر فلائی کر کے جانا تو ان کے لیے ائر پلین سروس شروع کی ہے اور وہ بھی بلکل فری ارے کیوں کی بلکل فری کیوں شروع کی ہے ارے سر ہماری گورنمنٹ کے پاس پیسے پڑے ہیں ہم نے کہا جنٹا کی اوپر لگانے ہیں تو ہم ادھر لگا دیں اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے تو سر پھر آپ بیٹھیں اپنی کار کے اندر بیٹھیں اور پھر ہم لوگ چلتے ہیں ابھی چل یار نوبڑے کارز کے اندر کون بیٹھے گا ہے کام کرتے ہیں ہم چاروں چلتے ہیں سیدھے ہیلیکاپٹر پہ ادھر کیوں کیوں کہ سر آج ایسے آپ بولے ہی کہ تو پھر ہیلیکاپٹر پہ چلتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپگارٹن کرتے ہیں اور ہمارا آج کا کیا پلان ہے ارے سر اس کے بعد آپ نے جانا ہے آپ نے سٹی کے اندر کچھ بسز بھی شروع کی ہیں ارے یار یہ سب میں نے کس ٹائم شروع کیا ہے میں سو رہا تھا جو میں نے شروع کرتی ہیں ارے نہیں نہیں سر آپ نے بولا تھا نا سٹی کے لیے کام بام کرنا ہے تو میں نے آپ کا نام پہ بسز کا بھی سٹارٹ کیا ہم نے اس کا بھی اپ گارٹن کرنے جانا ہے ارے بات سن میری یہ اپ گارٹن اپ گارٹن میرے سے نہیں ہوتے سمجھائیے بجے کوئی کام دندہ دو یار ارے سر آپ لو سنڈوز کو سمالے نا یہ ہم جنتا کے لیے تو کام کر رہے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے لیکن ان بسز کے قرائے کتنے ہوں گے ارے سر وہ بھی بلکل فری ہے ارے یہ کام تم لوگوں نے بہت اچھا کی ہے میں اپنے میر سے تو بہت خوش ہو گیا ہوں اسے جنتا کے لیے سوچا اور ہر چیز کو فری کر دیا تو پھر ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں ارے ہاں سر بولو ہم چاروں چلتے ہیں سیدھا پہلے ائرپورٹ کی طرف اس کے بعد جائیں گے ہم بسز کا اپ گارٹن کرنے اوکی اوکی اچھا تو ٹھیک ہے میں اڑا لوں گا ارے سر اب اڑا لیتے ہیں اب نوبڑے جرنل کو پتا ہے میں کیا کیا کر سکتا ہوں ارے میسٹر پریزیڈنٹ تو ہر کام کر سکتے ہیں ہاں 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 ہم جب اس کو پتا ہے کہ میں ہر کام کر سکتا ہوں اوکی اوکی سیر بھی جیسے اب بولیں ٹھیک ہے تو پھر ہم چلتے ہیں پہلے ائرپورٹ کی طرف وہاں پہ چل کے کرتے ہو گارٹن اس کا اوکی سیر اچھا بتاؤ پھر کون سے پہلے ہیلیکاپٹر کے اوپر چلیں ارے میسٹر پریزیڈنٹ لیکن ابھی ہم نے آپ کے سیکیورٹی کا بندوبص نہیں کیا ادھر ارے کدھر نہیں کیا ارے سر ائرپورٹ پہ اب چھوڑ یار سیکیورٹی کو تجھے پتا تھا ہم وہاں پہ جا رہے ہیں ارے نہیں سر تو پھر باقیوں کو کیسے پتا لگے گا کہ میں وہاں پہ جارہوں جنہوں نے میری جانوان لینی ہے تو کیوں ٹینشن لے رہا ہے ان چیز کی ارے ہاں سر یہ بات بھی ٹھیک ہے آجا میر بیٹھیا تو بھی ارے ہاں سر میں بھی بیٹھ رہا ہوں بیٹھ رہا ہوں ارے جلدی بیٹھو نوبڑو ارے سر بیٹھ رہے ہیں ٹائم تو لگتا ہے تھوڑا سا آرے ہاں ہاں جلدی آو یار جلدی آو ابھی تجھے کیا ہو گیا جنرل تو کدھر باہر پھر رہا ہے ارے سر میں آپ کے ساتھ نہ بیٹھ جاؤں ابھی جاں مرضی بیٹھ لیکن بیٹھ تو صحیح نہ اوکے اوکے سر بیٹھ گیا بیٹھ گیا پھر چلیں اے ہاں جلو نب چلو اوکے 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 سو گائز اب ہم لوگ جا رہے ہیں سیدھا ائرپورٹ کی طرف گائز اور ہم نے وہاں پہ جا کے اپکارٹن کرنا ہے یار وہاں پہ ہم لوگوں نے لاؤس ان ٹاوس کے لوگوں کے لیے ائرپلین سروس بنائی ہے جو کہ بالکل فری ہے جن لوگوں نے وہاں پہ پلین سیکھنا ہے وہ وہاں پہ پلین اڑھانا سیکھ لیں گے اور جن کو کوئی امرجنسی وغیرہ ہے تو وہ ایزا ٹیکسی ویوز کو یوز کر سکتے ہیں ایک سیٹی سے دوسرے سیٹی جانا ہے تو وہ وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں لیکن گائز اس کو صرف وہ لوگ یوز کریں گے جن کو پلین اڑھانا آتا ہو کیوں کہ اس کے اندر ایک بندے کی بیٹھنے کی جگہ ہے کیوں میر ایسی ہی ہے چلو بندہ سٹارٹ اتنے سے ہی کرتا ہے آگے پھر آہستہ ایسا اس کو بڑھائی لے گا ارے ہاں سر یہی بات تو ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی تو یہی کہہ رہو گائز پریزنڈ کا جو ہیلیکاپٹر ہے گائز وہ بہت اوپی ہے بہت اوپی ہے بہت کمفرٹیبل اندر تو کوئی ساؤنڈ ہی نہیں آ رہا گائز میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں گائز بلکل ساؤنڈ ماؤنڈ نہیں آ رہا میرے تو نے میرے کو ڈرائی دیا یار ڈرائی دیا ارے سر کیا ہوا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ارے تو کیوں اڑا رہا ارے سر یہ ایک ہی بندہ اڑاتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تم لوگ مزے سے بیٹھے ہو ارے ہاں سر اے سی آن کر دینا اب جا بھاگ اے سی آن کر دینا سو گائز اب ہم لوگ اولموس پونچ چکے میں ائرپورٹ اب ہمیں بس ہیلیکاپٹر اتارنا رہ گیا یار ہم تو بادلوں سے بھی اوپر آگئے ہیں یار اس ہیلیکاپٹر میں تو یہ ہیلیکاپٹر تو اتنا کمفرٹیبل ہے اس نے تمہیں فیل بھی نہیں ہونے دیا بلکل بھی ارے یار میرے ہم نے اندر جانا کدھر ہے ارے سر آپ جب اترنے لگیں گے آپ کو نظر آ جائے گا بہت زیادہ پلینز کھڑے ہوں گے ارے بہت زیادہ بہت تونے کتنے خرید لی ہے ارے سر اتنے زیادہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے ہیں تو ہم نے کافی سارے خرید لیے تھے اور ہمیں سستے بھی مل رہے تھے ارے لیکن سستے کیوں مل رہے تھے ارے سر ہم نے بہت زیادہ آرڈر ورڈر کر دیا ہے نا اس لیے ہمیں سستے مل رہے تھے اوکے 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 پھر تو ٹھیک ہے ارے ہاں یار میرے کو پلینز وغیرہ نظر آ گئے ہیں یار کسی کو یہاں پہ جنتا بنتا تو نہیں ہوگی نا ارے نہیں سر جنتا بنتا یہاں پہ کوئی نہیں ہوگی صرف ائرپورٹ کا سٹاف ہوگا اچھا چلو ٹھیک ہے ائرپورٹ کا سٹاف بھی چلے گا ارے سر دیان سے اتاریے گا ارے کیوں ارے سر یہاں پہ پلینز وغیرہ بھی اترتے رہتے ہیں ارے 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 یار میرے تو ہلیکاپٹر ہی الٹا بلٹا کر دیا یار ارے سر کچھ نہیں ہوتا ہو جائے گا سیدھا ہے آپ بس اس کو پھٹنے نہ دینا ارے یار نہیں پھٹنے دیتا ارے سر ہلیکاپٹر کریش میں تو دو بندے مر گئے ہیں ارے کون کون مر گئے ارے سر میر بھی مر گیا اور پولیس شیف بھی مر گیا ارے یار کدھر مر گیا یار یہ اچانک سے ان کو کیا ہو گیا تھا ارے نوبڑوں کیا ہو گیا یار تم لوگوں کو ارے سر آپ کو ہلیکاپٹر اڑانا نہیں آتا تھا تو پھر آپ نے اڑایا کیوں اب چھپ کر جا نوبڑا یہ ہلیکاپٹر میری وجہ سے نہیں اڑا یہ جو پیچھے نوبڑا ائرپلین آیا ہے نا اس کے انجلز نے اتنی زور کی ہوا پھینکے کہ ہمارا ہلیکاپٹر یہ انبیلنس ہو گیا ہے ارے سر لیکن اب ان کا کیا کرنا ہے ارے یار ان کا کیا کرنا ہے ان کو ہسپٹل بھیجواؤ یار اوکی اوکے سر چلدی سے ایمبولنسز منگواؤ ارے ارے سر ایمبولنسز آ رہی ہوں گی چلاؤ تب تک ہم لوگ چل کے جو ہے ائرپلینز کا اکاٹن کرتے اس کے بعد آگے ان کو دیکھ لیتے ہیں اوکی اوکے سر میں نے ایمبولنس کو بلوا لیا ہے اوکی اوکے گوڑ کیا یار تم نے لیکن سر اب ہم واپس کیسے جائیں گے ابھی یار ائرپورٹ پہ کھڑے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے واپس چلے ہی جائیں گے تو کیوں ٹینچر لے رہا ہے اوکی اوکے سر ٹھیک ہے یار میرے کو تو بہت زیادہ صدمہ ودمہ لگیا ہے ارے ارے سر کیسا صدمہ ارے یار میری وجہ سے میرے اور کمیشنر کی جان چلی گئے یار ارے سر کچھ نہیں ہوتا حادثہ ہوگی ہے سر حادثہ ہوگی ہے حادثے کی خیر ہے ارے یار حادثے کی کیا خیر ہے خیر یار اس کا اکاٹن کرتے ہیں اور پھر یہاں سے سیدھا چلتے ہیں پریزنٹ ہاؤس کے اندر اور ان کو گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں اوکی اوکے سر جیسے آپ کی مرضی اپنے کدھر ہاں تو یار بتاؤ میرے کیا کرنا آپ گارڈن کے لیے ارے سر آپ آگے یہی ہمارے لیے آپ گارڈن ہے بس اس کا گارڈن ہو چکا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے یار اب میرے کو بتاؤ کیا کرنا ہے سر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی پلین چوز کریں اور اس کو اڑا کے لے جائیں ارے کہا لے کے جاؤں ارے سر ٹرائی ٹیسٹ ٹرائیو لے کر آئے سر آپ ہی تو اپ گارڈن کرنا تھا اچھا اچھا ایسی بات ہے کیا ارے ہاں نا سر تو جنرل میں ذرا فلائٹ بغیرہ لے کر آتا ہوں ارے سر نہ جائیں ارے کیوں نہ جاؤں ارے سر ابھی آپ نے کانڈ کر کے آئے ہیں اب یہ چپ کر جا کانڈ کا یہاں پہ کسی سے بتانے کی ضرورت تھی ہے میں بیرل جلدی سے جاتا ہوں اور ایک عدد فلائٹ لے کر آتا ہوں یار اور دیکھتا ہوں یہ پلین یار میر نے تو اچھے آرڈر کی ہیں میرے کو تو بڑے اچھے مچے لگے ہیں یار یہ یار لیکن میر مر گیا یار میر مر گیا میر کے لیے اب گارڈ آف آنور ہی پیش کرنا پڑے گا ارے یار اس کا اگر اوپر والا شیشہ کھلا ہوتا نا گائز تو میرے کو ہوا بہوا بہت اچھی لگنی تھی یار یہ تو میرے کو اوپی لگ رہا ہے یار اس کی تو رنوے کے اوپر چلنے کی سپیڈ بھی بہت تیز ہے ارے یار کوئی پلین ولین تو نہیں آرہا ارے نہیں گائز ابھی کوئی پلین ولین نہیں آرہا سو ہم اس کو ابھی اڑا سکتے ہیں یہاں پہ یار گائز یہاں پہ میرا خیال ہے میرے کو لگ رہا ہے فوک بہت زیادہ ہے تو ایک کام کرتے ہیں تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں یہ فوک ختم ہوئے تو پھر اس کو اڑاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو نیویگیشن سسٹم لگا ہے وہ فوک کا بتا نہیں رہا بلکہ گائز کیا ویٹ کرنا اڑا لیتے ہیں اور ہمیں ویسے بھی راستوں کا پتہ تو ہے ہی ہے ادھر ارے یار یہ تو بہت جلدی اڑ گیا یار یہ تو بہت اوپی ہے یار اوپی گائز پلین میرے کو بہت اچھا لگا ہے یار بہت اچھا لگا ہے یار میں اس کو بھی تباہ بابانہ کر دوں یار پہلے والے بھی پہلے بھی میری وجہ سے ایک جان جا چکی ہوئی ہے یار ایک نہیں بلکہ دو جانے جا چکی ہوئی ہے لیکن گائز لین میرے کو بہت زبردست لگا یار ایک تو اس کی سپیڈ بہت مزے کی ہے اوپر سے اس کی کنٹرولز بہت آسم ہے گائز میں آپ لوگوں کو اندر سے پلین بلین دکھاتا ہوں تھوڑا اوپر جا کے ارے گائز یہ دیکھیں بلکل ایک دم مس شاندار زبردست ہے گائز بلکل یہ ہمارے لاؤس سینٹوس کے لوگوں کے لیے بلکل بہترین ہوگا ارے گائز میں آپ لوگوں کو اس کو الٹا سیدھا کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گائز اس کی سپیڈ بہت مزے کی ہے تو گائز میرا خیال ہم نے اچھا سا گاٹن کر دیا ہے اب اس کو اتارتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ نہیں مطلب کہ اس کو ائرپورٹ پہ چل کے اتارتے ہیں اس کو اب ائرپورٹ پہ اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہوپ سو گائز ہم اس کی سیف لینڈنگ کر لیں گے کیونکہ پہلے بھی ہم نے دو بندے مار دیئے میں جن میں سے ایک تھا میر ارے گائز 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 یہ چھوٹا سا سپیڈی سپیڈی سا میرے سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا اس کی سپیڈ تو بہت زیادہ اس کے کنٹرول تو بہت زیادہ حسم ہے میرا خیال ہے یہ یہاں پہ اتر جائے گا میرے کوئی پلین ویلین کی آواز آئی ہے یہ تو پھر سے اٹھ گیا میرے تو اس کو اتارا تھا کائز دیکھ انٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ اس کو دوبارہ سے اڑار لیں گے یہ تو واقعی میں کنٹرول نہیں ہو رہا ایک کام کرتے ہیں ان کو پتہ نہ لگے ہم نے پلین کریش کر دیا ہے آرام سے اتار لیتے ہیں اس کو آرام سے اتار لیتے ہیں اس کی سپیڈ بہت زیادہ سلو کر کے ہمیں اس کو اتارنا پڑے گا اور ہمارے پاس کوئی آپشن و آپشن اس ٹائم موجود نہیں ہے ارے یار ارے 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 یہ میں نے کیا کر دیا میرا خیال ہے میرے اس کو آرام آرام سے لے جائے اس سے پہلے کہ وہاں پہ لوگ مجھے بولے کہ یہ تو بہت نوبڑا پریزیڈنٹ ہے لیکن یار میرے سے وہ گارٹن وہ گارٹن کی اس لیے کرا دیا یار میں یہ کام کرتا ہوں اس کو آرام آرام سے اسی طرح لے جائے تو بغیر اڑا ہے اور ان کو بولوں گا میں نے پیچھے کہیں پر اڑا لیا تھا یہ ٹیکنیک صرف میرے پاس ہے کہ میں اس پلین کو کیسے اڑا سکتا ہوں ارے گائز ہام جنتہ کیسے اڑائی گی اس کو اے یار لیکن وہ تو پرو ہوگی نا اس نے تو سیکھا بھی گاوہ ہوگا میں نے سیکھا ہوا تھوڑی تھا میں نے تو بس تھوڑا بہت چیزیں پتا ہے کہ پلین کیسے اڑاتے ہیں ہریکاپٹر کیسے اڑاتے ہیں سو میں نے اڑا لیا گائز ہم لوگ پہنچ چکے ہوئے ہیں واپس اس جگہ کے اوپر لیکن گائز میرے سے یہ پلین وغیرہ اب ہو گیا ہے خراب اور میں ان کو جا کے سوری بوری بولتا ہوں کہ میرے سے خراب ہو گیا بیرل وہ چیک کر لے گے ارے سر کیسا لگا آپ کو پلین اڑا کے ارے یار پلین تو بہت آسم ہے بہت زبردست اور بہت فاسٹ ہے لیکن یار ایک پرابلم ہوگی ارے کیا پرابلم ہوگی ہے سر ارے یار میرے سے پلین خراب ہوگی ارے سر کوئی مسئلہ نہیں ہے سر ہم اس کو چیک بھی کر لیں گے اگر وہ ٹھیک ہوتا ہوا تو ٹھیک کر لیں گے ورنہ اس کو واپس کرا دیں گے وہ ابھی ورنٹی کے اندر ہے اوکی اوکی ٹھیک ہے ارے ہاں چلیں سر چلیں ارے سر لیکن آپ جائیں گے کیسے ارے یار ہم لوگ چلے جائیں گے ہاں تو جنرل بتاؤ ہم جائیں گے کیسے ارے سر آپ کے لئے ہیلیکاپٹر منگوا لی ہے میں نے آپ کے گھر سے ارے کدھر ہے ارے سر وہ کھڑا ہے اچھا اچھا چلو دیکھا ہمارے لئے ہیلیکاپٹر آ چکا ہے اب ہم اسی کے اوپر جائیں گے اوکی سر اوکی سر تینکیو سر آپ آئے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے یار آج کا دن تو میرا بڑا خراب گزرا یار آج تو بہت زیادہ مجھے گفٹس وغیرہ بھی ملے ارے جنرل کدھر رہ گیا نوبڑے تو ارے سر آ رہا ہوں آ رہا ہوں ارے تجھے پتہ ہے کیا ہوا تھا ارے سر کیا ہو گیا تھا ارے یار میرے سے پلین ویلن کریش ہو گیا تھا ارے نہیں سر سر آپ تو نوبڑے نکلے ارے نوبڑا نکلاؤں لیکن صرف ان کاموں میں نکلاؤں ارے مشنز وغیرہ تو ٹھیک کر لیتا ہوں سر پہرے آپ نے پائلٹ گرا کے میر اور کمیشنر کو مار دیا اور اب آپ نے پلین کریش کر دیا ہے اچھا یار کوئی بات ہی میں اب پریزیڈنٹ بن گیا تو ابھی ان کی ٹریننگ بریننگ بھی لے لوں گا اوکی اوکی سر ٹھیک ہے سر آپ چلے میں آتا ہوں ارے کیا مطلب میں آتا ہوں ارے سر میں نہیں آپ کے ساتھ ہیلیکاپٹر پہ بیٹھتا آپ پھر کریش کر دیں گے ارے نہیں کرتا یار آ جانا ارے نہیں نہیں سر آپ کریش کر دیں گے میں نہیں یار آپ اکیلے جائیں اوہے یار آجا نوبڑے کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا جا سر آجاتا ہوں اگر کچھ ہوا تو ہم دونوں لانگ لگا دیں گے نا یار کیوں ٹینچن وینچن لے رہا ہے اوکی اوکی سر پیرشیوٹ ہے اس میں اوہے مجھے کیا پتا میں پریزیڈنٹ ہوں مجھے یہ چیزوں کا تھوڑی پتا ہوگا ارے ہاں سر پیچھے پڑے میں اوکی اوکی چلو ٹھیک ہے سو تو گائز اگر ویڈیو پسند آئی ہے گائز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا اور گائز اگر نیکس اپیزوڈ دیکھنی ہے تو گائز کمنٹس میں بتا دینا گائز اب ہم لوگ جا رہے ہیں واپس پریزیڈنٹ ہاؤس میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی مشنز کے ساتھ تھینکیو گائز با بائی